ایک اور بار آپ سبوں کو ہمارے ادھار کرتا مکتی داتا ہے ایشو مسیح کے نام میں جائمسیح کی اور آج ایک خاص وشیب سے سممندیت باتوں کو میں آپ کے ساتھ باتنا چاہوں گا آج کے منن کا بھاگ ہم نے لیا ہے بھجن 86 اس کی ایک اور دو آیت ہے یہ ہوا کان لگا کر میری سن لے کیونکہ میں دین اور درید رہوں میرے پران کی رکشہ کر کیونکہ میں بھگت ہوں تو میرا پر میشور ہے اس لیے اپنے دانس کا جس کا بھروسہ تجھ پر ہے ادھار کر اجیزو کئی بار لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں اور وہ یہ ہے بھئی ہم کیسے اور اچھی پراتنہ کو کر سکتے ہیں پاسٹر میں اور اچھی پراتنہ کو کیسے کر سکتا ہوں کر سکتی ہوں اور ہم سب کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں اپنی پراتنہ کو اور اتب بنانا چاہتا ہوں بنانا چاہتی ہوں ایسی کونسی بات ہے جس کے لیے میں پراتنہ کروں اور میں عزیزو آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اپنی پراتنہ کو اور ادھیک تیج بنانا چاہتے گے جو کوئی اپنی پراتنہ کو اور ادھیک آشش میں بنانا چاہتے گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھجن سہیتہ ضرور پڑھیں کیونکہ بھجن سہیتہ پوری کی پوری اگر آپ کتاب دیکھتے ہیں پوری کی پوری اگر بھجن آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں Directly, Indirectly پرتکش اور اپرتکش روپ سے یہ پرمیشو کے سنو گائے ہوئے گیت ہیں پرمیشو کی پستیتی میں گائے گئے بھجن گئے پرمیشو کی پستیتی میں کی گئی یہ پرارتھنا ہے اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لگاتار بھجنوں میں آپ اپنے سمیں کو دینے والے ہو سکیں عزیزوں بھجن 86 دعوت کی پراتھنا ہے اور ہمیں پراتھنا کے یودھا بننے کی یا بھجن سکشہ دیتی ہے وہ پرمیشو سے دعوت کہتا ہے پرمیشو کو کیوں دعوت کی پراتھنا گوتر دینا چاہیے عزیزوں یہاں پر کچھ بات آپ اور میں دیکھتے ہیں پہلی بات کیونکہ دعوت کو اس کی اتیادک آوشکتہ ہے پد ایک میں آپ دیکھتے ہیں دوسری بات وہ پرمیشو کا داس ہے تیسرے آیت میں آپ اور میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لگاتار پراتھنا کر رہا تھا چوتھی آیت میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کیول پرمیشو سے مانگ رہا تھا پانچوی بات آپ اور میں دیکھتے ہیں کیونکہ پرمیشو کی پرورتتی یا پرمیشو کی صبحوں میں ہے پراتھناوں کو سننا اور پھر آپ اور میں ایک اور بات بولنا چاہوں گا اور وہ یہ کہے کہ پانچوے پد میں وہ کہتا گئے اس کے جیسا اور کوئی نہیں ساتھوے پد میں وہ کہتا گئے کیونکہ پرمیشو پراتھنا کا اتتر دیتا گئے اور اس نے اس کی ماں کے سمان ہی پرمیشور کی سیوہ کی ہے یا پرمیشور نے اسے سیوہ دی ہے عزیزوں کتنی عدبوت یہ بات ہے اپنے آپ میں کتنی عدیق آششت یا پرمیشور کا بھجن گئے عزیزوں اس کی پراتنہ کی وچار بندوں پر ابار گور کریں وہ کیا کہنا چاہتا ہے پرمیشور سے وہ کہتا ہے مجھے سکھا میرے جیون کی رکشہ کر پدو میں وہ کہتا ہے مجھے ایک چھت ایکھڑ دے دے مجھے اپنا بل دے اور انتمیو پرمیشور کی بھلائی کا ایک پرگچن مانتا ہے پد سترہ میں آپ اور میں پاتے گئے تاکہ اس کے شترو اسے دیکھیں جو اسے چھوٹ پہنچانے چاہتے ہیں اور وہ اس بات کے کارن کھے دی تھوں عزیزوں جب ہم پرمیشور کی نہیں سنتے تب ہم سنسار میں بھٹکتے ہیں اور آتمی جاگرتی کی اگنی کو آپ اور میں بجھانے والے ہو جاتے ہیں جب اسرائیل کی لوگ انہیں پرمیشور کی نہیں سنی پتہ انہوں نے کیا کیا وہ شاہر علی ابیلہ شاہوں کو پورا کرنے لگے لیکن جب آپ اور میں پرمیشور کی سنتے ہیں اس کے مارگوں پر چلتے ہیں تو آپ کا میرا ایک ہی ادھش ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ادھار کرتا پرمیشور کو پرسند کرنا ہے تاکہ جو سوقائی اور جو کام اس نے مجھے دیا اس کو میں پورا کرنے والا ہو سکتا عزیزوں مجھے ارمی نبی کی کتاب میں ایک بچن بہت پسند ہے اور وہاں پر پرمیشور کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک نئے اخدر دے گا ایک نئے مارگ دے گا تاکہ اس کے لوگ پرمیشور کو عادر دے سکیں تاکہ پرمیشور ان کی سنتانوں کے ساتھ بھلائی کریں ہم ستھے پر عمل کریں اور پرمیشور کا عادر کریں تاکہ پرمیشور کے نام کو اور دیکھ مہیمہ ملتے رہیں ہائی مل کرنے پرمیشور سے پراتھنا کریں تاکہ پرمیشور ہماری پراتھنا کو صبح کے سمیں سنیں اور ہمارے جیون سے وہ پرسند ہونے والا ہو پرمیشور میں آپ کے سیحاسن کے سنمگ آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ تُو میری ساو شکتہ میں اپنا انگر پردان کریں ہمیں اور زیادہ پراتھنا کرنا سکھا ہمیں اور دیکھ تیرے نکٹ آنا سکھا پرمیشور ہماری سہائتہ کر کے ہم تیرے وچن کو ماننے والے ہو سمجھنے والے ہو اور اس کے انصار جیون جینے والے ہو یہ عشوہ سی کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین